اصل میں معاملہ اخلاقیات کے ارتقاء کا ہے تو ہم اخلاقی ارتقاء کے متعلق جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو کچھ فرماتا ہے ہم وہ موضوع سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس موضوع پہ میرا خیال ہے پاکستان میں دنیا بھر میں کسی بھی انسٹیوشن کو اعتراض نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے کہ انسٹیوشن کو کیا اعتراض ہو میں یہ بتایا چاہتا ہے جو میں نے موضوع دی میں آپ کے موضوع کے مطابق میں ایک بات بتاتے چاہوں آپ کو جو قرآن مجید میں آیات ہیں بہت سارے موضوعیں قرآن مجید میں تو میں نے ان موضوعات کو ٹیکل کے جو مجھ پہ واضح ہوئی ہیں سمجھے آپ اخلاقیات ہے صحیح ہے اس کا میں تھوڑا سا بھی بھی بتا سکتا ہوں آپ کو لیکن وہ میں نے لیکچر نہیں دیا اس پہ میں نے کوئی وضاعت لوگوں کو نہیں کی رہی تو ایک تو میں چاہوں گا جو میں نے موضوع دیا ہے اسی موضوع پہ میں چاہوں گا بولنا علم و دانش کے موضوع پہ آپ نے چاہتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کتابچہ جو ہے اب جیسے اللہ ہے دیکھیں آپ علم کی بات کر رہے ہیں نا دیکھیں اللہ آلیہ پہلا لیکچر ہے آلیہ اور اللہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے ٹھیک ہے نمبر ون جی سر اچھا آپ دیکھیں میدہ دیکھیں اب دیکھیں آپ علم کی بات کر رہے ہیں اللہ کو جانتے ہیں آپ آپ سے مطلب آپ کی بزادی بات کر رہی جنرلی مینکینڈ جو ہے نا وہ اللہ کے بارے میں جانتا ہے جو لوگوں نے اس کو بتایا قرآن اللہ کی کتاب ہے اللہ کے ورڈز ہیں جب آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ورڈز جو ہیں اللہ کے جو اس میں جو ورڈز ہیں وہ جب آپ پہ واضح ہوتے ہیں تو اللہ کی پہچان ہوتی ہے پوری دنیا کا انسان یعنی عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو بودس کوئی دنیا کا انسان ایتیسٹ بھی لے لیا سب اللہ کو جانتے ہیں مگر وہ ایسی جانتے ہیں جو اپنے ان کے خیالات میں نفس میں ہے مسئلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آیات میں وہ اللہ کی بات ہے یہ نہیں کہ اللہ کے بارے میں ایک تصور پیش کر دوں تو ہندو بھی جانتا ہے بھگوان کہتا ہے اس کا نام اس کا ہندو لینگ ہے بھگوان ہے لیکن اس کا کانسپٹ آف گارڈ میں فرق ہے تو سب سے پہلے میں نے پہچان اللہ کی کرائی کہ اللہ کون ہے اخلاقیات اور ان تو بعد میں پہلے اللہ کی پہچان کرو گئے تو اپنے نفس کی اندر پہچان کرو کہ اللہ وہ جو اللہ تو آیات میں جو بزات کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو میں جانتا ہوں تو پہلے تو سب سے پہلے آپ کو پہلے اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کیا بتا رہا ہے اور اللہ ہے کیا ہم ایک لفظ جانتے ہیں اللہ اس کی صفت کیا کیا ہے کس طرح اپنی پہچان کر آ رہا ہے اور جو ہمارے ذہن میں جو خدا کا یہ اللہ کا کونسپٹ ہے وہ کلیر نہیں ہے تو میں نے اس لئے اللہ پہ دیا تاکہ اللہ کی پہچان کرنے پہلے ایک مثال دے رہا ہوں پہلے سے مذہب یہ نمبر میں بتاتے جاتے ہیں اب پھر ابلیس شیطان اب یہ جو آپ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں تو ابلیس شیطان کون ہے اس کی پہچان نہیں ہے لوگوں کو جب آپ اللہ کو پہچانیں گے تو ابلیس کو آپ کا دشمن ابلیس ہے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں نام جانتے ہیں شیطان ابلیس کس طرح آپ کو گمراہ بیٹھا کس طرح صراط مستقین پہ بیٹھا ہوا وہ جب آیتوں سے آپ کو شیطان کی پہچان ہوگی آپ اس کو اچھا انسان سمجھ رہے ہیں بہت بزرگ سمجھ رہے ہیں ایک ریسپیکٹ دیں آپ کو معلوم نہیں ہے کیونکہ شیطان کی کیا پہچان ہے تو آیاز سے میں نے بتایا کہ پہلے اپنے اللہ کو پہچانو ویسے میں اتفاق سے ایسے جائے کہا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو جو لیکچر تھا میں تیسی زبا بول رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چوتھی زبا ہم سوری رسول کو نہیں پہ جانتے نام جانتے اور سارا وہ کچھ جانتے ہیں جو لوگوں نے ان کے بارے میں بتایا اللہ کیا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتا رہے ہیں وہ نہیں جانتے تو یہ لیکچر دینا پڑھ رہا ہے مجھے شیطان کے بارے میں سب سمجھتے ہیں یہ شیطان کون ہے ساہوہ میں لیکن آیات میں کیا اس کو ڈسکرائب کیا اللہ تعالیٰ نے جس سے آپ پہچان کریں یہ شیطان کا وہ ہے طریقہ کار گمراہ کرنے کا تو اس لیے دیکھیں اللہ اخلاقیات اور یہ علم کی بات کر رہا ہے پہلے اللہ کی پہچان کریں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کریں پھر ابلیس کی پہچان ہے جو آپ کا شیطان ہے جو آپ کے ساتھ لگاوائے ہر انسان کے ساتھ تو ابلیس پر میں نے دیا کہ اس کی پہچان کریں تاکہ ہم ایک دوسرے کے دشمنی ہمارے انتر کم کیسے ہو جب تک ہم شیطان کو نہیں ایڈیٹیفائی کریں ہمارے درمیان کیونکہ جو اللہ نے آدم سے کارا سجدہ کرنے کو ملائکہ سے آدم کہا تو کیوں اس کو جب نکالا تھا اس سے کہا تم ایک دوسرے شیطان تمہا دشمن ہے اور بار بار اللہ بتا رہا ہے تمہا دشمن ہے انسان کا تو وہ دشمن ہی کیسے کرے گا وہ آپ کو روکے گا اس کتاب کو پڑھنے سے وہ سمنی نہیں دے گا اس کو طبی اللہ کہتا فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآن جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کیے ویسے تو اعوذ باللہ من الشیطان رجم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ویسے پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جو نیات میں رہا ہے تو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شیطان کس طرح گمراہ کر رہا ہے خیالات میں کس طرح آپ کو اس نے بلائنڈ کیا ویسے آپ دیکھیں میں جب آپ کہوں پلیس ڈانٹ ٹیک اٹ پرسلی آپ سے مذہب جنرل مینکائی تو اس لیے میں نے وہ موضوعات دیئے جو ایکچول آپ کی اینیمیٹی کر رہا ہے شیطان ویدن اینڈ فرم اوٹسائیڈ تو یو ایڈنٹیفائی دی ڈیول آپ کو پہجان کرنی ہے شیطان کی جب آپ میں ایک سوٹ پہن کے آگے ایک انسان آپ کیا سمجھے میں حضرت تغلہ دار بھی ہوں ایک نے بہت ماشاءاللہ داڑی بہت لمبی رکھی ہے پگڑی باندھی ہوئے آپ اس کو ایک اچھا انسان سمجھے مجھے اس حدیث ہی سمجھ لیں آپ کیونکہ ہم ٹریس کوٹ دیکھ رہے ہیں کیا شیطان کی پہچان جب کریں تب آپ کو پچھے گا کس طرح یہ انسان کون صحیح بات کہہ رہا ہے کون اللہ تو آپ کے پاس کرائیٹیریا قرآن کا ہونا چاہیے یہ فرقان ہے قرآن کرائیٹیریا جو اللہ کی پہچان بھی کرا رہا ہے شیطان کی پہچان بھی کرا رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرا رہا ہے پھر جیسے اسلام کیا ہے اسلام میں یہ ہے اسلام میں وہ ہے اسلام کا ایک لفظ پکڑ لیا اور پھر بتانا شکر دے اسلام یہ ہے تو قرآن کیا کہتا ہے اسلام کے بارے میں پھر ہم سب اپنے وہ مسلم سمجھ رہے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے مسلمانوں کے بارے میں ہماری مہارشے میں آپ ایک آیت نہیں بتا ستے جہاں مسلمانوں کی پٹائی ہو لیے ایک آیت قرآن کے اندر تو مسلم کی پہچان کرو بھائی اللہ تعالیٰ کے مسلم ہو یہ کسی اور فرقے کے مسلم ہو مسلم کے عربی معنی ہے اردو معنی ہے سر تسلیم خم کرنا to submit آپ کس کو سر تسلیم خم کر رہے ہیں آیات کو اللہ کی کیا پہچان کری آپ نے مسلم کی کہ مسلم کون ہے اللہ کی نظر میں اللہ نے کیا بتایا کہ مسلم سر تسلیم خم کسے کرنا ہے آیات کو تو عبراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمینی لکا اے رب ہم کو مسلم بنا دے تیرے لیے ہم مسلم متسل سر تسلیم خم کر دا آپ کیلئے بنا دیں عبراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعائی ہے ربنا وجعلنا مسلمینی لکا تیرے لیے مسلم سر تسلیم خم کر دا مسلم بنا دیں ہم یہاں مسلم کس کے ہیں ہم submitter مسلم ہے فقہ کے فلانے بزرگ نے فلانے امام نے یہ کہا ہم اس کے مسلم فلانے بزرگ امام نے کہا ہم اس کے مسلم تمام انسان کا اللہ تعالی نے فطرت رکھیے مسلم کی وَجَاهِدُ فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِي هُوَ اِشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَالَكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ مِلَّتَا عَبِيكُمْ عِبْرَاہِيمِ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ سارے انسانیت کا نام اللہ نے مسلم رکھا عربی میں جو نام جب کہتا اللہ تعالی مسلم تو اس کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنیا یعنی ہم سب انسان کی فطرت میں ہم سر تسلیم خم کرے تو ہندو جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے ہندو مذہب کو کرسٹین جو ہے وہ سر تسلیم خم کر رہا ہے بائبل کو مذہب آف بائبل اور دنیا میں جتے سکولز آف تھوٹس ہندوز ہم ہیں کرسٹینٹی ہے جیوروزم بودھزم جتے اب ازمز ہیں سر تسلیم خم کر رہا ہے اپنے اپنے مذہب سارے انسان میں یہ رکھ دی فطرت سر تسلیم خم کرنا لوگوں کو تو وہ مسلم ہیں ان لوگوں کے شیطان کے مسلم ہیں سر تسلیم اس کو کر رہا ہے اس کی بات مان رہا ہے تو یہ جو لیکچرز ہیں یہ بڑے ایسے لیکچرز ہیں اسی طرح یقین اللہ کے نزدی دین جو ہے فیصلہ جو ہے سلامتی اسلام سلام علیکم سلامتی ہے آپ کے اوپر اس سے ہے سلامتی تو ہم سلامتی میں ہے کیا تو سلامتی پہ ایک لیکچر دیا میں نے اسلام سمجھو اللہ کیسے اللہ کرنے کیا ڈیفائن کیا تو یہ جو لیکچرز ہیں میں آپ اس پر بہت کچھ بتا سکتا ہوں لیکن میں آپ کو سمجھانے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان سے go through ہو جائیں تو یہی میں سمجھتا ہوں ضرور یہ انسان کو پہلے پتا ہوں بجائے اخلاق کیا تو یہ سب ہیومینیٹی ہے اس پر پیٹ پیشے برائی نہ کرو یہاں پر بڑے بڑے لوگ برائییں کر رہے ہیں ایک دوسرے کھل لن کھل لن بولو گئے پیٹ پیشے بیک بیٹن نہیں کرو مرے بھائی کا گوش کھانا پسند کرو گے وہ کر رہے ہیں کیونکہ اللہ کی پہچان نہیں ہے اللہ کی آیت کی اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے یقین کریں آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ پیٹ پیشے برائی نہیں کیا مرے بھائی کا گوش کھانا پسند کرو گے اور ہم ایک دوسرے کی باقاعدہ پبلکلی دوسرے فقہ کے بارے میں وزارت بول رہا ہوتے میرے بارے پچھا زار چیزیں لوگوں نے بولی رہی ہیں تو یہ آیت میں کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ تو بات کی باتیں پہچان اللہ کی ہو تاکہ ہم میں خوف جبل اپ ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو ہم اپنے دشمن شیطان کو پہچانے سلام کی کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں سر تسلیم ہمیں کسے کرنا ہے مسلم یہ لیکچرز ہیں بہت سارے پھر قبلہ ہے پھر کتاب ہے پھر صلاح کیا چیز ہے نماز سب پڑھ رہے ہیں اس کی رو کیا ہے وہ بتایا میں نے پھر یہ میابیو یہ تعلقات ہیں ہجاب کیا ہے زکاة کیا ہے قتل کر رہے ہیں کیا نفسیاتی قتل ہے یا فیزیکل قتل کر دو کیا ہم آپ پر لائسنس ہے ایک سوچیے بات لا اقراف الدین دین میں کوئی زبستی نہیں ہے اور یقین کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کسی کے پاس یہ لائسنس ہم قتل کر دیں کسی کو ہم نے کیا اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کر لیا کہ ہمیں اللہ نے قبول کر لیا کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے کیا ہم دوسرے کو جو ہے اس کو ہم مار دے جا کے یہ قرآن میں کوئی آیت بتائیں مجھے کوئی بھی آدمی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو مومنوں کو نبی و رسولوں کو یہ ٹائٹل دیا تھا کہ تم قتل کر دو نبی رسول کو کیا کام تھا قتل کرنا یا اپنا میسیج اللہ کا وضعب کرنا میسیج بتانا تو قتل کیسے کر رہے ہیں کیا آپ کو محسوس خود مل گیا ہے نا سمجھی یہ سب چیز ہیں یہ جو میرے لیکچرز ہیں یہ آپ کو باقاعدہ پروگرام کریں گے بطلاہ اللہ کی آیت کے ساتھ کہ بھئی آپ کے کنسیپی کلیر نہیں ہے تو اسی جیسے سارے لیکچرز دیئے ہیں یہ ایک طور پر مذہب کا جائزہ لیا جائے جیسے بد مذہب ہے یا ہندو مذہب ہے ان تمام مذہب میں ایک ایسی شخصیت کا تصور ہے جو قیامت سے پہلے آئے گی یہی تصور اسلام میں بھی ہے مہندی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا آپ کے اس بارے میں کیا تصور ہے اب دیکھیں آپ کا جو سوال یہ بودیس مذہب میں تو نہیں ہے جیوڈائزم میں بتا رہتا ہوں جیوڈائزم ایک مذہب ہے اور ایک عیسائی مذہب ہے ان دونوں کے تصور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا جیوڈائزم کا پہلے میں بتا ہوں پھر عیسائیوں کا بتا ہوں مسلمان کا کیا بات ہے جیوڈائزم میں ایک اول ٹیسٹیمنٹ دیکھیں بائبل 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 جو ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ انٹو ٹو پارٹس اور اس کا جو پرانے عیدنامہ کہتے ہیں اس میں اور ایک نئے عیدنامہ پرانے عیدنامہ میں اور نئے عیدنامہ کو ملا کے انہوں نے کرسچنز کی بائبل سمجھ جاتی ہے یہودی جو ہیں وہ اس سے بلیف کرتے ہیں پرانے عیدنامہ کو وہ نئے عیدنامہ کو ایسے اپٹی نہیں کرتے ہیں سمجھ رہا میری بات کو تو پرانے عیدنامے میں وہاں پر ایک پیشنگو ہی لکھی ہوئے کسی مسلمان کے آنے کی بہت ساری بات جیسے یہ بائبل ہے اس کو آپ بندہ ایسے مثال دے آدھا ڈیوائیڈ کر دیں تو آدھی جو بائبل ہے جس کو اول ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں پرانہ عیدنامہ اس کے اندر جوز بلیف کرتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ میں جو جوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ اسی کے اندر ہے وہ وہ عیسائی بلیف کرتے ہیں دونوں کو تو انہوں نے بائبل بنائی مطلب وہ اول ٹیسٹیمنٹ کو بلیف کرتے ہیں اور نیو ٹیسٹیمنٹ کو ملا کے بائبل پروڈیوز کری لیکن جوز کیا کر رہے ہیں ان کے پاس سیف اول ٹیسٹیمنٹ اس کے آدھی کتاب ہے بس وہ کہتے ہیں ہماری کتاب یہ کیونکہ عیسیٰ سلام کو وہ نہیں مان رہے جوز تو وہ کیوں نہیں مان رہا وہ میں بتا رہا ہوں کہ جب اپنے الفاظ بتا رہا ہوں ایکزیکٹ نہیں بتا رہا ہوں ملتی جلتی الفاظ بتا رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ ہے ایک پریشنگ ہوئی تھی کہ الائشہ ان کا حساب سے ایک پروفٹ ہے جو اسمان میں چلے گئے اور پروفیسی یہ لکھی ہوئی ہے وہاں پر کہ وہ پہلے اسمان سے اتریں گے پھر وہ آئیڈنٹیفائی کرائیں گے کہ یہ عیسائن آپ سمجھیں تو یہ جب پریشنگ ہوئی لکھی ہوئی تھی وہ پریشنگ ہوئی لے کے جب بائیبل کے اندر یہ کلیم کیا عیسیٰ سلام نے کہ میں مسیح ایسا ہوں تو اس زمانے کے یہودی بائیبل میں ریکارڈ پڑھا میں یہودی نہیں جا کے پوچھا آپ جو ہمارے پر پریشنگ ہوئی ہے کہ پہلے اسمان سے اترے گا الائشہ الائیاس وہ اسمان سے اترے گا پھر وہ آنکہ پوائنٹ کرے گا عیسیٰ سلام تو انہوں نے سوال کیا آپ مسیح سا کا کلیم کر رہے ہیں کیا الائش کون ہے پہ کیونکہ ہمارے پاس تو یہ پریشنگ ہوئی الائیاس نے اترنا اسمان سے کیونکہ اسمان پہ چلا گیا تھا بائیبل کی بات کر رہا ہوں میں گول ٹیسٹے ہوں نہیں تو پریشنگ ہوئی جیزیس کو پریشنگ ہوئی تو مسیح جو بائیبل میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ جان دا بیپٹیس جس نے ان کو بیپٹیس کیا تھا کہ نہیں جان دا بیپٹیس ہے یہ الائیس ہیں صحیح ہے تو وہ صاحب جو تھے جیوس وہ گئے جان دا بیپٹیس کے پاس کہ اور میں مسیح ہوں انہوں نے کہا میں مسیح سا ہوں اور وہ جو جان دا بیپٹیس ہے وہ الائیس ہے وہ اسمان سے نہیں اترنا بلکہ پیدا ہو گیا وہ الائیس کی اس کی روز کے اندر الائیس کی ہے یوں سمجھیں تو انہوں نے جا کے جان دا بیپٹیس سوال کیا کہ آپ الائیس ہیں انہوں نے انتار کر دیا تو جیزس کہنا ہے وہ الائس ہے بخیر میں الائس نہیں ہوں تو یہ کانٹرڈکشن بائیویل میں ہے تو انہوں نے کہا آپ مسیح سائیں انہوں نے کہا وہ مسیح سائبی نہیں ہوں اب یہ دو کانٹرڈکشن آگئی بائیویل کے اندر ایگزیس کر رہی آج بھی تو اب جن لوگوں نے جان دا بیپٹس کی بات مانی وہ جیوز ہیں انہوں نے حیثہ کو ریجیٹ کر دیا سمجھے میری بات کو جنہوں نے حیثہ السلام کی بات مانی بائیویل کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے حیثہ السلام کی بات مانی وہ آج کرسچن ہیں سمجھے بات تو جوز جو تھے وہ آج اس جو مسیح سائب کو ریجیٹ کر رہے ہیں تو وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں کہ الائس اترے گا اور وہ پھر مسیح سائب کا بات آئے گا یہ ان کی بائیویل اس سے برات حضرت عزیر علیہ السلام جو اردو نہیں نہیں الائس جو ہے نا وہ الیاس جو قرآن ہے الیاس نا عزیر نہیں الیاس وہ ہمارے ہیں اس کا قرآن ملتا جو ہوتا ہے الیاس ہے خیر یہ تو ہو گئے اول ٹیسٹیمنٹ تو جوز نے اس زمانے سے اپنی بائیویل کی وجہ سے ریجیٹ کر دیا کہ مسیح سائب جو بائیویل میں جو مسیح سائب تھے ان کو ریجیٹ کر دیا اور پھر پورا سلسلہ ہے تو اول ٹیسٹیمنٹ تک وہ آج بھی جوز اس کا انتظار کر رہا ہے کہ اوپر سے الائس آئے گا اور پھر وہ ایڈنٹیفائیل جس کو کرے گا مسیح سائب وہ ایکچول مسیح سائب سمجھے بات یہ یہودیوں کا کونسپٹ آج بھی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا اس بائیویل کی پروفیسی کو زندہ رکھنے کے لیے کنٹینوز اس کا پروپنڈا کسی نہ کسی کو بناتے ہیں وہ سمجھے ہیں مسیح سائب اور پھر کہتے ہیں یہ الائس ہے اس کو پھر وہ کنڈیم کر دیتے ہیں یہ تو ان کا حصہ ہے اب آئیے آپ عیسائیوں کیا عیسائی جب بائیویل میں عیسائی کا جو عیسی سلام کا ذکر ہے میں بات کر رہا ہوں دیکھیں جب میں بات کروں یہ یاد رکھیں میں قرآن سے اس سے کوئی ابھی تک بات نہیں کی میں نے بول ٹیسٹیمنٹ بتایا اور نیو ٹیسٹیمنٹ اب نیو ٹیسٹیمنٹ میں کیا ہوا ہے عیسی نے جب مسجل لوگوں نے ان کو مان لیا مسیح سا کو اب ان کو وہ فالوال ان کے ڈیسائیبل بنے اور جو بھی ہوا ان کا پھر یہ مسئلہ ہوا کہ رومز کے رومنز تھے انہوں نے پھر ان کو کروسفائی کرنے کی کوشش کی وہ کیا ہے ڈیٹیل میں میں نہیں جائے ہوا لیکن سمجھ لیے اس سے سوٹ اسے کروسفائی نہیں ہوئے لیکن ایک ریکارڈ ہے جس میں بائیویل سے پروف کر دیتے ہیں دیدہ صاحب کے کروسفائی نہیں ہوئے لیکن کیا ہوا وہ اسمان میں چڑ گئے بائیویل میں لکھا ہوئے کہ اسمان میں چلے گا کون عیسی اسلام دو ورسز ہیں بائیویل پہ ہیں جس میں لکھا ہے عیسی اسلام اسمان میں چلے گا اور بائیویل میں لکھا وہ وہاں سے اتر کے آئیں گے یہ عیسائیوں کنسیفٹ ہے کہ وہ آئیں گے وہ اسمان سے اتر کے اسمان میں باقیل ہے لفظ اسمان اور وہ اوپر چلے گا اور وہ وہاں سے اتر کے آئیں گے یہ سارے میں میں نے لیکچر دیئے میں ریفرنسز کے بغیر میں بتا رہا ہوں تو عیسائی جو ہیں وہ انتظار کر رہا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے کیونکہ وہ زندہ ہیں اوپر اسمان میں وہ واپس آئیں گے کیونکہ ان کے حساب سے مر کے زندہوں کے اوپر چلے گئے تو یہ عیسائی اسلام تو کرسٹین سے انتظار کر رہا ہے کہ وہ تھے عیسیٰ سلام انہوں نے پریچنگ بھی کری اور اس کے بعد فائنلی ان کو ماننی کوشش کی ہے وہ مر گئے پھر زندہ ہوئے پھر اسمان میں چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ اتر کے واپس آئیں گے قیمت سے پہلے عیسیٰ سلام آئیں گے یہ عیسائیوں کا کانسپٹ ہے وہ کہتے ہیں جیزیس is alive زندہ ہے ہر کرسٹین کے موہ سے آپ سنیں گے یور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل میں یور محمد صلی اللہ علیہ وسلم is dead ہمارے عیسیٰ جو ہیں وہ زندہ ہیں وہ چلے گئے ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بھی کہا یہ کانسپٹ جو ہے عیسائیوں کا تو عیسائی Playing जیوز بھی انتظار کرنا ہے کسی اور کانسپٹ سے عیسائی بھی انتظار کرنا ہے کانسپٹ سے اب یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے ہر زمانے میں مسلمان ہو رہے تو کانسپٹ تو لے کے آرہے ہیں مسلمان پہلا کیا اور یہ کانسپٹ لے کے آرہے ہیں کہ عیسیٰ نے آنے تو انہوں نے بês Billieave پتہ نہیں کس طریقے سے اس پہ ڈالنے ہی کوشش کی قرآن کے اندر قرآن کے اندر ڈالنی سکے وہ وہ ان کی ٹریڈیشن بنی حدیث اسو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عیسیٰ مسیح آئیں گے سمجھ رہے ہیں آپ تو اب قرآن میں کیا لکھاوا ہے قرآن میں تو آنے کا لکھاوا نہیں پہلے پوری بات سن لیے پھر آپ سوال کریے قرآن میں کہیں نہیں لکھا عیسیٰ اسلام نے آنا ہے لیکن حدیث میں لکھاوا ہے اور حدیث میں یہ لکھاوا ہے کہ پہلے آئیں گے مہدی اور عیسیٰ اسلام آسمان پر جو گئے ہیں وہ اتریں گے وہی دیکھیں اور یہاں مہدی جو آئیں پیدا ہوں گے اور عیسیٰ اسلام آسمان سو اتریں گے امتی بن کے آئیں گے مہدی جو ہیں وہ آئیڈنٹیفائی کرائیں گے عیسیٰ اسلام کو یہ مہدی کا بھی قرآن میں سکر نہیں لکھاوا اچھا اب کیا ہوا کہ غلام احمد قادیانی جو ہیں جو قادیانی سکول آف تورٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اس سے پہلے ایک بہاولہ ایک گروپ ایران کے اندر تھا انہوں نے بھی ایک اسی تھیوری کو لائے سامنے بہاولہ نے ہی کہا ان کے جو بھی تھے بزرگ انہوں نے کہا باب ہیں باب جو ہیں وہ الائس کی طرح ہے وہ نیچے اترائے یا مہدی ہیں انہوں نے راستہ دیا بہاولہ کی روشتری بہاولہ وہ ایران میں ایک گروپ تھا بڑا ہو سا بہاولہ کر کے یا پاکستان میں بھی ہے ان کا بھی یہ کونسپٹ ہے باب اور بہاولہ صاحب بہاولہ روشتری ہیں باب جو دروازہ ہیں کہ آپ آئیے صاحب پھر ہمارے پاکستان میں غلام احمد نے بھی یہ کہا کہ میں وہ احمد ہوں یا میں وہ مسیح عیسیٰ ہوں مسیح مہود ہوں دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں مگر قرآن مجید میں عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے وہ نہیں ہوں میں مسلے ہوں تو انہوں نے وہی فارمولہ حدیث کو بھی اسٹیوریش کیا جو لوگ حدیث کو مانتے ہیں انہوں نے ان کو اسیپ کر لیا انہوں نے یہ اسٹیوریش کیا کہ یہ غلام بچ جو ہیں حدیث کو اس حدیث کو ماننے والے انہوں نے اسٹیوریش کیا کہ اسمان سے حیث نہیں اتر رہا ہے کیونکہ اس میں وفات ہو گئی ان کی اور یہ جو ہیں یہ وہ حدیث کو اسٹیوریش کیا ہے وہ امتی بھی کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو ساری چیزیں حدیث میں لکھی ہے غلام بند ہے اپنے کو اپنا لی غادیانی جیس کو نون مسلم ڈیکلیر کیا پاکستان نے اور صحیح کیا ہوئے یہ انہوں نے اس طرح اس حدیث کو جسٹیفائے کیا قرآن سے ثابت کیا موجود اسلام کی وفات ہو گئی اور پھر انہوں نے بلکہ ثابت کیا کہ انہوں نے تو باقیدہ اور بہت ساری بات غلط لکھی کہ وہ وہاں سے لے کے کشمیر میں آیا اور کشمیر میں آنکہ ان کی مریم کے ان کی قبریں بھی ہیں وہ پوری انہوں نے اسٹیور پتہ نہیں کیا 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 یہ جو کانسپٹ تھے ایکچول یہودی اس طرح انتظا کر رہ رہے ہیں اور نام کے جو ریبل مسلم ہیں جو کانسپٹ رکھ رہے ہیں مہادی اور عیسیٰ کا وہ بھی انتظا کر رہے ہیں غلام حمد قادی نے اپنے کو ڈیکلیر کیا ہوا ہے کہ میں وہ مسیح مہود ہوں میرے کو مان لو سمجھنے بات کو میں نبی بھی ہوں مسیح مہود بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں مسیح مریم بھی ہوں پتہ نہیں کیا کیا ہوں یہ کنفیوجن ہو گیا تو قرآن مجید میں کیٹیگورکلی میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں اور بہت ساری آیتیں لیکن یہ ایک مثال کے طور پر وید قال عیسیٰ بن مریم جب کہا عیسیٰ بن مریم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم بے شک میں تمہیں رسول ہوں مصدق علیمہ بین یدیہ منہ تورات میں تزدیک کرنا ہوں تراز سے میرے بعد احمد کے ساتھ رسول آئے گا میرے بعد اس کا نام احمد ہوگا تو یہ قیمت تک کیلئے لکھی ہوئے کہ میرے بعد جب جائیں گے عیسیٰ سلام تو ان کے بعد کون آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول احمد آگئے جو آج لیکچر تھا اب یہ قیمت تک کیسے آ سکتے ہیں وہ انہوں نے بتا دی میرے بعد کون آ رہا ہے ایک بات ایک آیت بتا ہے یہ میں نے صرف لیکچر لیکچر دے دوں ایک آیت بتا رہا ہوں میں آپ کو جس پہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بات کا کسی اور کو کہا ہوا ہے آپ اگر فرض کریے وہ خود آ جائیں ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے آپ ان سے سوال کریں آپ کون ہیں انہوں نے بولا میں پہلے تو کہیں گے ہی عیسیٰ سلام تو کہلنے ہیں کہ نہیں نبی نہیں ہوں میں امت ہی آیا ہم صاحب بن کے کیونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں آخری نیو سلام تک قیمت سے رہا ہوں تو ان کی نبوت میں نے کہا آپ نے کیسے چھینی ساپا تو آپ جب عیسیٰ نبی جو قرآن میں مہنشن ہے کہلنے یہ نہیں ہوں میں جب نہیں تو پھر مار دیں گے اس کو آپ سمجھنے بات تو کیونکہ امت ہی بننے ہو اب وہ یہ نہیں کہہ ستا مریم مریم کے بیٹے تھے مریم مریم کے بیٹے تو نبی ہو گئے رسول ہو گئے جو قرآن میں مہنشن ہے وہ کہیں میرے بعد احمد آئیں گے تو کہیں گے پھر آپ کے بعد احمد آئیں گے کیا پھر محمد آئیں گے کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کنفیوشن جو ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ہیں قرآن کی صحیح تدبر نہیں کرتے لوگے یہ کنسٹ جو کنسٹیوشن ٹرائے جو چلائے وہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے یہ ان کی بائبل میں یہ پرابلم ہے اور وہ ہمارے ہیں کنورٹ ہو گئے کچھ لوگوں اس کنسٹ کو مادی اور عیسیٰ سے ریڈٹ کر دیا انہوں نے کیٹیگورکلی عیسیٰ سلام قیامت کے روزہ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے میں اردو میں بتا رہا ہوں کیا تم نے کہا تھا اپنے آپ کو عیسیٰ اپنے آپ کو اللہ اور اس طرح بیٹا مریم اور ماں کو اپنی ماں کو خدا کلوائے تھا کہ انہوں نے کہا میں نے لطرہ ایسی کوئی بات نہیں پھر اے فلمہ توفیتنی پھر جواب نے مجھے وفاد دے دی پھر آپ جانتے کیا ہوا اگر وہ آ جائیں گے تو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ قیامت کو جواب ہے وہاں نہیں لکھا کہ پھر آپ نے مجھے اٹھا لیا پھر میں دوبارہ آیا پھر میں نے لوگوں سے بات چیت کی اور لوگ مجھے اللہ اور اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں تو وہاں تو نہیں لکھا ہو تو کہہ رہے ہیں جب مجھے وفاد دے دی آپ نے جب دے دی تو اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا جی قطع کلا بھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ وفاد کا جو ترجمہ کر رہے ہیں وہاں تو اٹھائے لیے جانے کا تصور دیا جارہا ہے نہیں آپ مولانا موضوع دین نے تفہیم میں یہ دیئے اور دیگر ملابن ہے نہیں کوئی آدمی کوئی ترجمہ کر دے اس سے بحث نہیں میں ان آدمی سے مجھے گبرات نہیں ہے آپ عربی لینگویج میں دیکھ لیں عربی لینگویج میں موت اور وفاد کے کیا ڈیفرنس آپ کو پیچھا جائے دونے لفظ دو ہیں قرآن میں استعمال اچھا پھر اللہ ایک جگہ بڑا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ بڑے عرام سے اسے ایک جگہ ایک آر وفاد کا وفاد لفظ کا اور موت کو ایک جگہ کر دیا تاکہ کنفیشن ہی دور جائے وہ میں نے پتہ دیتا ہوں اللہو یتوفل انفس اللہو یتوفل انفس حین موتیہ اللہ وفاد کرتا ہے نفس کو موت کے وقت یعنی موت کو پورا کرتا ہے نفس کو موت کے وقت تو جب اللہ نے اسلام کو آتا ہے اینی متوفیقا متوفی بے شک میں تجھے پورا کر دوں گا یہ آپ پورا لیکچر لے جا سکتے ہیں لکھنے ہی میں بتا رہا ہوں لکھنے ہو ایسا لکھنا چاہے اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے پورا کروں گا اس کے معنی اٹھانے کے نہیں کہیں گی نفس کو پورا کرتا ہے اللہو یتوفل حین موتیہ یتوفل انفس یعنی نفسیات جو ہماری ہے کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو موت کا زائقہ چکنا ہے تو نفس کو جیسی پورا کرتا ہے حین موتیہ جب میری نفس پوری ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے عیسیٰ سلام کے بارے میں جب آپ پیدا ہوئے ایک مثال ہے اور انہوں نے پیغام دی بہت ساری باتیں ہیں مگر میں ایسی یہ بتایا جا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ پیچھے دن میں آپ کو دس فی آیت پہ لیا ہوں یہ دس فی پیش پیش ہو رہے ہیں یہاں دیکھیں عیسیٰ سلام ایک بات کہتے ہیں بڑی امپورنٹ بات ہے وہ کہتے ہیں یہ آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں ایک سکنے اردو میں دیکھ لیکن سوڑی اپنی قجلون بآیت من ربکم انی اخلق لكم من الطین کهیت الطیب فانفقوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله وابلئوا الاکمہ والأبرصة واحیی الموت بإذن الله وانبئوا بما كنتم تأكلون وما تدخلون في بیوتكم ان في ذلك لاتا لكم ان كنتم مؤمنین اب اس کا ترجمہ ہے اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بھیجا گیا ہوں عیسیٰ سلام کہہ رہا ہے تحقیق یہ کہ میں تمہارے رب کی طرف سے آیات کے ساتھ آیا ہوں اور کہ یہ میں تمہارے تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسے پرندے کے ہلیے سواری ہلیے کی جیسے تخلیق کرتا ہوں پس میں اللہ کی اجازت کے ساتھ اللہ کی اجازت کے ساتھ اس میں پھوکتا ہوں پس وہ پرندہ ہو جاتا ہے پھر کہا اور میں اندھے کو اور کوڑی کو کو بری کرتا ہوں اندھا جو ہوتا ہے اور جو کوڑ کے بھی میں اس کو میں بری کرتا ہوں اور یہ جو ہے نا یہ سب اللہ اجازت سے کر رہے ہیں اور جو یہاں خاص بات جو ہے اور میں اللہ کی اجازت کے ساتھ مردے کو زندہ کرتا ہوں اور پھر آگے اور میں تم کو جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں زخیرہ کرتے ہو اس کی خبر دیتا ہوں بے شک اس میں تمہارے لیے ضرورت آیت ہے نشانی ہے اگر تم ایمان ورلہ اس پوری آیت میں بہت ساری باتیں ہیں ان کی جو اللہ تعالی کی اجازت سے وہ کر رہے تھے ایک خاص بات جو ہمارے اس موضوع سے ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهُ یعنی کہ میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے یہ جو صلاحیت ہے اللہ تعالی نے عیسیٰ سلام کو جی تھی کہ مردے کو زندہ کرنے کی یعنی ایک آدمی مر جائے اس کو زندہ کر دینا یہ صرف عیسیٰ سلام کو قرآن میں ہے اللہ کی اجازت سے ایسے شخص کو آپ مار سکتے ہیں جو مردے زندہ ہو سکتا ہے پاور اللہ کی اجازت ہے اس کے پاس طاقت ہے نہیں مار سکتے ہیں تو پرابلم کہاں سے ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کو یہ طاقت دیا اللہ کی اجازت سے وہ مردے کو زندہ ہونے پر طاقت ہی ہوں ایسے شخص کو آپ مان نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کے پاس اللہ کی اجازت سے ایک پاور ہے آپ سمجھ لیں میری بات کو کہ اللہ کے رہے ان کو یہ اللہ کی جاستی یہ طاقتی مردے سے زندہ ہونے کی دوبارہ تو بائی بیر میں پاول نے ہی لکھا کہ وہاں بھی نعزت کو زندہ کر دیتا ہے ریکارڈ ہے تو انہوں نے ہی لکھا کہ اگر عیسائیہ نہ مانے کہ عیسیٰ اسلام مر گئے تھے اور پھر وہ زندہ ہوئے تو ہماری امان بیکار ہے ہم کو یہ ماننا پڑے گا عیسیٰ اسلام مرے سلی ہو جو بھی مرے پھر وہ زندہ ہوئے تھے پھر وہ زندہ ہوئے تھے